ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی عزت کے ساتھ زندگی گزارے لیکن یہ صرف چاہنے سے نہیں ہوتا اس کی باقاعدہ پلاننگ تیاری کرنا پڑتی ہے اسلام علیکم میرا نام محسن نواز ہے اور آپ کا میں بہت شکر گزاروں آپ جب بھی میری ویڈیوز پر آتے ہیں اپنے بہت اچھے اچھے کومنٹس سے نوازتے ہیں جس کے لیے میں بہت ممنون ہوں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کا نوٹفیکشن کے لیے بٹن بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ زندگی اور کائنات کو سمجھنے کے اس سفر میں مزید کچھ دوسرے لوگ بھی ہمارے ہم سفر بن جائیں بیٹی اللہ کی رحمت ہے اور ہر ماں باپ کے گھر میں بیٹی کو عام طور پر زیادہ لادلے پن کے ساتھ ڈیولپ کیا جاتا ہے ان کی اپ برنگنگ ہوتی ہے ہم ان بیٹیوں کے بارے میں جو ہمارے گھروں میں پل رہی ہوتی ہیں پرورش پا رہی ہوتی ہیں ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی عزتدار زندگی گزاریں لیکن کچھ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں جن کا ہم خیال نہیں رکھ پاتے اور پھر ہماری بیٹیاں اگلے گھر جا کر جو کہ دراصل ان کا اپنا گھر ہونا چاہیے کافی مشکلات سے بھی دوچار ہوتی ہیں کئی دفعہ یہی بیٹیاں سوسائٹی میں مشکلات سے دوچار ہو جاتی ہیں اور ہم پھر ساری زندگی پریشان رہتے ہیں ایسا کیا کیا جائے ایسے کیا طریقے ہیں جن کی مدد سے ان بچیوں کو شروع میں ہی ایک ایسی پرورش دے دی جائے جس کے نتیجہ میں یہ ایک اچھی باعزت زندگی اس معاشرے کے اندر گزاریں دیکھیں اس کے سب سے پہلے تو ہمیں کونسپٹ کو جان لینا چاہیے ہم لوگ جو بھی پریکٹس کرتے ہیں جو ہماری پریکٹس میں ہوتا ہے ایکچلی ہم وہی ساری زندگی کرتے رہتے ہیں اور پہلے سے بھی زیادہ کرتے ہیں پریکٹس سے کیا مراد ہے یہاں میری پریکٹس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے گھر میں اگر آپ کی دو بیٹیاں ہیں اور وہ دونوں بیٹیاں اکثر آپس میں لڑتی رہتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی لینگویج استعمال نہیں کرتی ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتی تو سمجھ لیجئے کہ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ آپ کی ان بیٹیوں نے جب شادی کے بعد اپنے اگلے گھر جا کے رہنا ہے تو وہاں نند کا رشتہ تو بہن سے بھی دور کا رشتہ ہے وہاں اسے یہ نہیں بنا پائیں گی اگر آپ کی گھر میں بیٹیاں آپ کی اپنی مدر کے ساتھ علشتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ بھی کبھی رشتہ نہیں نبھا سکیں گی کیونکہ ماں سے کی نسبت ساس کا رشتہ تو پھر دور کا رشتہ ہے لہذا ان کے طور اتوار انداز طریقے آپ کو بتا دیں گے کہ ان کے آنے والے دن کیسے ہو سکتے ہیں عام طور پہ بیٹیوں کو اتنے لاد پیار سے رکھا جاتا ہے کہ ان کو گھرداری کے معاملات میں تو شامل ہی نہیں کیا جاتا خاص طور پہ جو امیر والدین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں ملازمین کی مدد سے بچوں کو سہولیات کا فراہم کرنا ان کے ناز نخرے اٹھانا اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا یہ کوئی بہت ہی بڑی بات ہے اور یہ ایک فخر کی بات ہوگی حقیقت یہ ہے کہ جب آپ بچوں کو اپنے ہاتھوں کام کرنا نہیں سکھاتے تو اس کے نتیجہ میں ان کو یہ کام کرنا آتا نہیں اور اب تو یہ بھی رواج پا رہی ہے چیز کہ ہم اپنی لڑکیوں کے حوالے سے ایک کانسیپٹ ماشرے میں عام دیکھتے ہیں آپ سوشل میڈیا پہ جائیے بہت ساری پوسٹس آپ کو ایسے ملیں گی جہاں پہ بار بار یہ بات کہی ہوتی ہے کہ جو بیع کے لڑکی اپنے شہر کے گھر جاتی ہے وہ کوئی کام والی ہے کہ وہاں جا کے کام کرے بھئی کام کرنے والی تو نہیں ہے گھر والی تو ہے نا اگر وہ کام والی نہیں ہے تو گھر والی اگر اپنے آپ کو سمجھے تو اسے گھرداری تو آنی ہی چاہیے دیکھیں کتنے ایسے گھر ہیں جہاں مائیں کچن میں اکیلے کام کر رہی ہوتی ہیں اور بیٹیاں پڑھائی کے نام پہ کمرے میں بیٹھ کے چیٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں کال پر باتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں اور ماں اٹھا کے لا کے کھانا تیار کر کے ان کے سامنے پیش کرتی ہے کیا یہ طریقہ ایسا کارامد ہے کہ جس کے نتیجہ میں کیا آپ کی بیٹی یہ سیکھ پائے گی کہ جب وہ شادی کے بعد اپنے بیعہ کے بعد اگلے گھر جائے گی تو وہاں جا کر کیا وہ اس طرح کے کسی گھرداری کے نظام کو چلا پائے گی لگتا نہیں ہے کہ جو ہمارے ساتھ نہ ہو رہا ہو ہم وہ کر گزریں ہم انسان ہیں ہم اتنے مہان نہیں ہیں اور خاص طور پہ اگر اپرنگنگ کے وقت پہ یہ بات ہماری پرورش کا حصہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے ہاتھوں سے کچھ کام کرنا ہے تو ہم کیسے سیکھ پائیں گے بیٹیوں کو ہم کئی دفعہ میں ایسی ماں کو بھی جانتا ہوں جن کو اپنی بیٹی کو وہ بٹن تک وہ خود لگا کے دیتی ہیں کوئی ٹوٹا ہوا بٹن یا کوئی چھوٹا موٹا سلائی کا کام بھی وہ خود کر دیتی ہیں کیونکہ انہیں آتا ہے اور ان کی بیٹی کو نہیں آتا تو کیا ایسی بیٹی بعد میں اپنی زندگی میں ضرورت پڑھنے پر ایسا کوئی کام کر سکے گی ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بیٹی ہماری کام اس کے کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی یہ بازار سے کروا لے گی ملحظمین سے کروا لے گی وہ تو ٹھیک ہے ہم سب کو ایسی سرویسز چاہیے ہی ہوتی ہیں لیکن کیا یہ کوئی گھرداری کے نظام کے مطابق ہوگی بات کیا یہ ہنر نہیں ہے کہ اگر ہم اپنے ہاتھوں سے اپنا کام کریں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کوئی بھی کام کرنا اس میں برکت بھی ڈالتا ہے اچھا بھی لگتا ہے ایک سینس آف اچیومنٹ بھی آتی ہے اب ہمارے معاشرے میں ایک اور بات بڑی عام ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے کہ سوشل میڈیا پوسٹس کے ذریعے ڈراماز کے ذریعے نوویلز کے ذریعے بار بار ایک میسیج یہ دیا جا رہا ہے کہ اسلام میں لڑکی پر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے شہر کے والدین کا خیال رکھے یا ان کی کو خدمت کریں یہ بات دراصل ایک رد عمل ہے کس چیز کا کہ لڑکے اپنی بیویوں کو آپ سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ نصیت کرتے تھے کہ تم نے میرے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے تم نے میرے گھر میں آنا ہے تو میری بہن کا ان کی خوشیوں کا میرے ماں باپ نے مجھے بڑی محنت سے پالا ہے تو ان کی خوشیوں کا تم نے خیال رکھنا ہے یہ باتیں جب بہت زیادہ ہونے لگیں اور اس کے نتیجہ میں لوگ بھی حدود سے نکلے اور انہوں نے بھی اپنے گھر آنے والی بیٹے کی بیوی کو کام والی ہی جانا اور چھوٹی چھوٹی خدمتیں اس سے کروانے لگے تو یہ رویہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کسی ایک رویہ پر ہم بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں حد سے نکل جاتے ہیں تو اس کا رد عمل سوسائٹی نے کیا دیا اس کے رد عمل میں یہ سوال اٹھنے لگا کہ یہ جو دوسرے کے گھر میں یعنی اپنے سسرال میں جا کے لڑکی سے اتنی خدمات ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں تو اب اس کا توڑ کیا ہے اور پھر اس کا توڑ انہوں نے یہ نکالا کہ یہ بات عام کرنا شروع کر دی کہ اسلام میں تو یہ فرض ہی نہیں ہے اب چونکہ ہم انتہا پسند قوم ہیں تو ہم نے پہلے تو اس انتہا پر قدم رکھے اور پھر جب ہم نے اس چیز کو انڈو کرنا چاہا تو انڈو کرتے ہوئے بھی ہم دوسری انتہا کو چلے گئے یعنی ہم نے لڑکی کو کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ خدمت گزار نہیں ہوگی یہ جا کے سسال کی سسر کی ساس کی خدمت نہیں کرے گی اچھے اخلاق سے بات کرنا کسی کی مدد کر دینا کسی بوڑے آدمی یا بوڑی خاتون جو کہ ساس یا سسر ہیں اگر ان کو ضرورت پڑتی ہے تو ان کو اگر کوئی فرض کریں جیسے کوئی بھی آپ ہیلپ کر دیتے ہیں جیسے کسی کی بھی ہیلپ کرنا اچھی بات ہے تو اس میں کوئی معیوب بات ہے پھر لڑکیوں کو شادی سے پہلے ہی گھر میں شادی سے تقریباً جیسی پروگرام بنتا ہے نا ہال بوک ہوتا ہے تیاری ہوتی ہے تو تب ہی سے اس کی ایک پروگرامنگ کی جانے لگتی ہے کیا کہ تم نے جا کے شہر کو قبضے میں کیسے کرنا ہے یہ جو ساس ہوتی ہے یہ کس طرح کا کردار ہوتی ہے یعنی دھیر ساری اس کی نیگٹیو پروگرامنگ کی جاتی ہے ساس تمہاری ایسے ہوگی وہ ایسے کرے گی تم نے ایسے جواب دینا ہے اس طریقے سے نہیں تو وہ ساس جو ہے وہ سر پہ چڑ جائے گی اس کے اگر تم شروع میں ہی اس کو ان کے مطابق رکھو گی گویا ان کی اوقات میں رکھو گی تو کل کو پرابلم نہیں ہوگا لیکن اگر تم نے بہت زیادہ خدمات کی تو اس کے نتیجہ میں انہیں یہ عادت ہو جائے گی تو آہستہ آہستہ وہ شادی کے رشتے میں بننے والی لڑکی اپنے دماغ کی یہ پروگرامنگ کر لیتی ہے کہ ساس سسر کی خدمت تو کیا ان سے اچھے اخلاق سے بات کرنا بھی شاید ان کو گراؤنڈ دے گا کہ وہ کل کو اور زیادہ کام کہنے لگیں گے یا اپنی خدمتیں کروانے لگیں گے اچھا ہم اپنی بیٹی کی تربیت کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں سے کام بھی نہیں کرواتے اور کئی دفعہ میرے پاس جو کیسز آتے ہیں نا اس میں کئی دفعہ ماں باپ اپنی بیٹی کے برے روئیوں کی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں جس بیٹی کو پڑھا لکھا کر انہوں نے بہت اچھے قابلیت دی ہوتی ہے سوسائیٹی میں کام کرنے کے قابل بنایا ہوتا ہے آپ یقین مانیں وہی بیٹیاں ان کے ساتھ سیدھے مو بات نہیں کرتی بیڈ لینگویج یوز کرتی ہیں برے الفاظ استعمال کرتی ہیں میں آپ کو بتاؤں آج ہی آج کی ڈیٹ کی بات کر رہا ہوں آج میرے پاس ایک میسیج آیا جس میں ایک ڈاکٹر نے یہ لکھا ہوا تھا کہ اس کی ماں جو کہ شاید کسی دماغی بیماری کی وجہ سے پیرانوائیڈ ہے کوئی نیگٹیو بات کرتی ہے تو یہ ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے یہ میسیج کیا ہوا تھا کہ اب میں نے اپنی ماں کو یہ کہا ہے کہ اگر تم نے یہ بات دہرائی تو پھر میں تھپڑ بھی رسید کر سکتی ہوں آپ مجھے یہ بتائیے کہ ماں کا اگر فرض کریں کہ دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اگر وہ کسی دماغی عارضے میں مبتلا ہے تو کیا تب بھی ایسا کہنا بنتا ہے اور وہ بھی ایک ڈاکٹر کو انپڑ کو بھی نہیں یہ زیب دیتا لیکن ایک ڈاکٹر جس بیٹی کو آپ نے بنایا پڑھایا لکھایا اس کی ضروریات اخراجات سب کچھ پورے کیے اور وہ یہ لینگویج بول رہی ہے بھلے ہی اس کے ساتھ زیادتی والی بات کی گئی ہو لیکن کوئی دنیا کا اخلاق کوئی دنیا کی تعلیم یہ اجازت دیتی ہے کہ ماں باپ پر ہاتھ اٹھانے کی آپ انہیں دھمگی دیں اور پھر یہی نہیں بہت سارے کیسز میرے پاس آتے ہیں جس میں بیٹیاں ماں پر ہاتھ اٹھاتی بھی ہیں جن لڑکیوں کی شادی لیٹ ہوتی ہے وہ سمجھتی ہیں ہماری ماں کا یہ قصور ہے کہ ہماری ماں ہماری شادی نہیں ہونے دے رہی یقین مانئے یہ میں آپ سے جو باتیں کہہ رہا ہوں روزانہ کی باتیں ہیں ممکن ہے آپ نے بھی ایسے کیسز دیکھیا ہوں بیٹی کی تربیت کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہمیں گھر میں جو محول بنانا چاہیے وہ ایسا کہ وہ خوش اخلاق بھی ہو اس کو بات کرنے کے اچھے آداب بھی آتے ہوں ماں باپ کی عزت کرنا بھی آتی ہو جہاں وہ آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات کرے جو نامناسب بات ہے صرف لارڈ پیار میں اسے اگنور نہ کر دیں اس کو ایڈریس کریں اور اگر آپ کو یہ ایڈریس کرنا نہیں آتا تو کانسلر سے پوچھیں سائیکولوجس سے تھیرپیس سے مشورہ لیں ایسے لوگ موجود ہیں سوسائیٹی میں جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں بجائے اس کے کہ آپ ان کا رول ادا کرنا چاہیں یا آپ خود آگے بڑھ کے کوئی تعلق ایسا خراب کر بیٹھیں جس میں آپ بات کریں تو بات کرنے کا ابھی آپ کو اس طرح کا طریقہ ہنر نہ آتا ہو جس کے نتیجہ میں دوسرا کمپلائنس دے تو پھر ایسا کام جو کرنے کے ایکسپرٹ ہیں بیٹیوں کو یہ بھی ضرور ایڈوکیٹ کریں کہ وہ دوسرے کو گفت دینے کا حوصلہ اور کرج بھی سیکھیں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ جب شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ یہ کہیں بازار جائیں گی خریداری کریں گی تو اگر یہ خریداری کر کے اپنے ساس سسر یا اپنے گھر والوں کے لیے یعنی جو شوہر کے گھر والے ہیں ان لاؤز ہیں ان کے لیے اگر کوئی تحفہ یا تحف میں سے کوئی چیز لے کے آئے گی نا تو پیسے تو اس کے میاں کئی خرچ ہونے ہیں لیکن عزت جو ہے نا وہ آپ کی بیٹی کو ملے گی لہذا ان کو تحفہ دینے کا اخلاق بھی ضرور سکھائیے ان کو اپنے ہاتھوں سے کام کرنا بھی سکھائیے تھوڑا کچن میں رول ادا کرنا بھی سکھائیے ان کو کچھ لحاظ داری بھی سکھائیے ہر وقت سامنے فرنٹ پہ کھڑے ہو کے بہت زیادہ اونچی آواز میں ترکی بہ ترکی جواب دینا اور تیزی سے اونچا بولنا سنپ کرنا اگر ایسا کوئی رویہ ہے نا آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی کا تو یہ تھوڑی فکر مندی کی بات ہے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے اس کو اگنور نہیں کیا جانا چاہیے لوگ بعض وقت پتہ ہے کیا کرتے ہیں لوگ بعض وقت یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی لڑکی جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے نا وہ شاید شادی ہو جانے پر ٹھیک ہو جائے گی نہیں نہیں ایسا نہیں ہونا جس کا اخلاق ابھی ٹھیک نہیں ہے نا تو اس کو اخلاق سیکھنے کی ضرورت ہے شادی اس کا حل نہیں ہے چنانچہ اپنی بیٹی کو اگر آپ بائزت زندگی گزارنے کے لیے تیار کر رہے ہیں تو پھر اس کو چار ایریاز پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جہاں اس کو بائزت زندگی بنانی ہے اس کی تیاری کرنی ہوگی وہ چار ایریاز کون سے ہیں میاں کے ساتھ رشتہ دوسرا ساس سسر یا سسرال والوں کے ساتھ رشتہ تیسرا اولاد کے ساتھ رشتہ اور چوتھا سوسائیٹی کے ساتھ رشتہ اور اگر وہ جاب کرنے والی کوئی ورکنگ ومن بننے جا رہی ہے تو پھر ان کو اپنے آفس میں کولیگز کے ساتھ یا باقی جو ان کے کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کیسا ریلیشن رکھنا ہے یہ بھی سیکھنا ہوگا کسی کے بہت زیادہ جیسے ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑکیوں نے ایسے کوئی ہنر نہیں سیکھی ہوتے تو پھر انہیں بعض اوقات اپنی آرگنیزیشن میں آفس میں جوب پر کسی جگہ کسی سے بہت زیادہ بے تکلف ہو کہ اپنا مقام حاصل کرنا پڑتا ہے انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ بہت بے تکلف ہو کہ کسی کی تعریفیں کر کے اور کسی کے قریب ہو تو پھر انہیں وہاں عزت والا مقام ملے گا اپنی ورک بیس پر ایسا بھی نہیں ہے ان کو ایسی قابلیت کیوں نہ دے دی جائے کہ ان کے بغیر اس آرگنیزیشن میں آرگنیزیشن کا کام ہی ادھورا رہے یعنی وہ اس کے لیے انڈیسپینسیبل بن جائے ان کے لیے ضروری بن جائے جیسے ابھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کتنی ڈیبیٹس چلی ہیں اسی سوسائیٹی میں کہ جس میں کوئی ایک ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میڈیا پہ کام کرنے والی ساری جو خواتین ہیں وہ کوئی ان کا کدار اچھا نہیں ہوتا ایک دوسرے صاحب ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے ہیں یہ انتہائیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اور اس طرح سے عورت کی ذات پر جو کہ بیٹی بھی ہے بیوی بھی ہے ماں بھی ہے بہن بھی ہے اس کے بارے میں اس طرح سے جو ہم تفسرہ کرنا شروع ہو گئے ہیں جس میں غیر اخلاقی باتیں بھی آتی ہیں تو ہمیں ان سب کے اندمال کے لیے ان سب کے حوالے سے ایک بہتر میار اس سوسائیٹی میں عورت کو دینے کے لیے اپنی بیٹی کو ایک ایسی تربیت دینا ہوگی کیونکہ اس کیلئے تو چل کے وہ بیٹی جو آپ کی ہے وہ کسی کی بہن بھی ہے اور آپ کی تو وہ بیٹی ہی ہے اس نے آگے چل کے بیوی بھی بننا ہے اور پھر ماں بھی بننا ہے چنانچہ عورت کے اس کردار کو جو کہ بیٹی سے شروع ہوتا ہے ہمیں بہت اچھی تربیت دینے کی اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہوگی اور اس ذمہ داری کو ہمیں سیکھنا ہوگا اور اس سیکھنے میں کوئی آر نہیں ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اگر میاں بیوی کی رشتے میں بن چکے ہیں آپ ماں ہیں یا آپ باپ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بچوں کو پالنا بھی آ گیا ہے برا نہ منہیے گا معذرت کے ساتھ ارز کروں گا ماں باپ بن جانا اس بات کی کوئی سند نہیں ہے کہ اب آپ کو بچوں کو پالنا بھی آ گیا ہے بچوں کو پالنا ایک علیدہ ہنر ہے جس طرح کوکنگ ایک ہنر ہے جس طرح سنگنگ سیکھنے والا کام ہے کچھ لوگ تو اتفاقی ہے گلوکار بن جاتے تھے لیکن پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ سنگنگ بھی باقاعدہ سیکھنے کا کام ہے پہلے لوگ اندازے سے ہی کوکنگ سیکھتے تھے ان کی ماں نانیاں دادیاں خالائیں جو بناتی تھیں تو لڑکیاں ان کو دے کے کوکنگ سیکھ لیتے تھیں اب کوکنگ کے کورسز ہوتے ہیں پہلے لوگ اندازے سے ڈرائیونگ کرتے تھے اب ڈرائیونگ کے کورسز ہوتے ہیں اسی طرح سے اب برنگنگ کے بھی کورسز ہوتے ہیں یعنی لڑکیوں کو یا بچوں کو پالنا کیسے ہے اس کے بھی کورسز ہیں لڑکیوں کے لیے اب جہیز کے علاوہ پری میریج کاؤنسلنگ کے پروگرام ہوتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کیونکہ آپ کی اسی سوسائیٹی میں ایسے گھرانے موجود ہیں جو لڑکیوں کے جہیز سے زیادہ ان کی پری میریج کاؤنسلنگ کروانے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ لڑکی نے جب اگلے گھر یعنی اپنے گھر میں جو کہ سسرال کا گھر ہے جو کہ ایکچلی اس کا اپنا گھر ہونا چاہیے وہاں جب وہ جائے گی تو اس نے شوہر کے دل میں جگہ کیسے بنانی ہے اپنے ساس سسر نند دیور اور باقی لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے پھر اپنے بچوں کی کیسے پرورش کرنی ہے یہ سارا کچھ باقاعدہ کاؤنسلنگ کے ذریعے لوگ اب اپنی بیٹیوں کو سکھانے لگے ہیں یہ سب باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر میری یہ چند ایک باتیں آپ سمجھ لیں گے اور آپ کے توسط سے اگر کسی دوسرے گھرانے میں جہاں بچیوں کی اپ برنگنگ ہو رہی ہے پرورش ہو رہی ہے کچھ اور لوگوں تک یہ باتیں پہنچ جائیں گی تو کیا پتا میرے یہ چند منٹس اور میرا یہ جو کچھ جانا ہوا حد تل مقدور جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ بچوں کچھ گھرانوں کی ماحول میں اس چیز کا کنٹیبیوشن ایسا بنے کہ وہ آگے کسی شما کی مانن دوسری جگہ روشنی پھیلا سکیں میری دلی دعا ہے اللہ رب العزت آپ کے ہر رشتے کو صحت والا خیریت والا آفیت والا رشتہ بنائے وہ آپ کا باعزت رشتہ ہو اور آپ کے جتنے بچے ہیں وہ بہت ہی شاندار عزت والی پیار والی محبت والی کامیابیوں والی خوشیوں والی زندگی پائیں اور آپ سب میمبرز فیملی میمبرز ہمیشہ خوش اور خوشحال رہیں اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو